پبلک ٹی وی آپ کی آواز اگر ہم اس کے اوپر عمارت کھڑا کریں گے تو اگر بنیاد ہی خراب ہوگی تو عمارت بھی کولیپس کر جائے گی ہمارا مددہ بے روزگاری کا ہے ہمارا مددہ مہنگائی کا ہے ہمارا مددہ کسان کا ہے جو اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کتنا پریشان ہے جو مہیلاؤں کی سرکشہ کا مددہ ہے آپ کے اقباروں میں اور آپ کے چینلوں پر ہم روز دیکھتے ہیں لوگ اپنی کتنی پریش تھپ تھپ آئیں لیکن مددہ سب کو معلوم ہے دیش کے اندر خوشالی ہو پیار محبت ہو اور سامپردائی سوہارد ہو اگر سامپردائی سوہارد نہیں بچتا ہے دیش کا تو دیش نہ تو سوپر پاور ہو سکتا ہے اور نہ وکسد بھارت بن سکتا ہے سر یوگی جی نے پیڈے کو پریوار دنگا ایسوسیشن پل فارم بتا دیئے ان سے تو یہی امید ہے وہ تاریخ تھوڑی کریں گے اس بات کی انہیں تو جو کہنا ہے وہ کہیں گے لیکن یہ تو آپ سب کو معلوم ہیں کہ پچھڑا دلیت آدھ سنکھیا اگلی دلیت یہ تمام لوگ اس کے اندر ہیں جو آئے دیش میں دبے کچھلے ہیں دلیتوں کے حالات سب کو معلوم ہیں دلیتوں کو آرکشن پر تلوال لٹک رہی ہے پروفیٹ میکنگ یونٹس کو بیچا جا رہا ہے تاکہ ان میں جو نوکرییں دی جائیں تو اس میں تو آرکشن ہوتا نہیں دلیتوں کو سب باتیں معلوم ہیں آج جس دیش کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی غریب دلیت اگر گھوڑی پہ چڑھ کیے برا چڑھاتا ہے تو اس کو اتار دیا جاتا ہے اس کو بڑے لوگوں کی چوکھٹ پہ چڑھنے نہیں دیا جاتا ہے آج ہندوستان کو یہ پارٹی پانچ سو سال پہلے لے جا رہی ہے ہم اکیسی صدی کے ہندوستان کو پانچ سو سال آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں یقینی طور پر ہم ان سے کہیں زیادہ بوٹ لیں گے ساری سماج ہمارے ساتھ ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی دلیت سارا سماج ہمارے ساتھ ہے زاہر ہے کہ اسی فائدہ کانگریس کے آنے سے اور باقی پارٹیوں کے آنے سے ہم سب مل کے چناؤ لڑا ہے ہم لوگوں کے پاس ساٹھ پرسنٹ ووٹ ہیں اور ان کے پاس صرف چالیس پرسنٹ ووٹ ہیں دیکھئے ہم نے اپوزیشن کی میٹنگز میں اور اس بات کی ڈیمانڈ کریئے کہ اگر آپ ای وی ایم نہیں ہٹانا چاہتے ہیں تو وی وی پیٹ سے کرائیں وی وی پیٹ کی پرچی ووٹر کے ہاتھ میں آئے ووٹر اسے دیکھے اور برابر میں رکھے ہوئے بیلٹ باکس میں ڈالے اور ہنڈیٹ پرسنٹ بیلٹ باکس کی بھی گنتی ہو اور ای وی ایم کی بھی گنتی ہو مرادباد کی جنتہ آپ کو بورٹ کیوں دے دیکھئے مرادباد کی جنتہ کا پیار جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ میری پرفارمنس جو پارلیمنٹ کے اندر رہی ہے میں نے مرادباد کا کوئی ایسا مددہ نہیں چھوڑا جو نہ اٹھایا ہو میری کتنی یوجنائیں آپ نے مرادباد کے لیے کریے آج یوجنائیں کا نام بتا دیجئے دیکھئے میں اپوزیشن کا ممبر ہوں لیکن پھر بھی جو میں نے گیس پائپ لائن مرادباد کے لیے منتری اور سب سے مل کے سینکشن کرائی ہے جس کا فائدہ یہاں کے آٹیزن کو بھی ہوگا پبلک کو بھی ہوگا ان کی صحت بھی صحیح رہے گی میں نے پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا لوکوشیٹ کا مددہ وہ پل بن گیا میں نے گومن نگر اوور بریچ کا مددہ اٹھایا تھا وہ ہو گیا میں نے ڈھیلا ندی کے پل کے لیے مددہ اٹھایا مجھ سے واحدہ کیا گیا ہے کہ ہم فول لین کر رہے ہیں اٹھیں اس کی ریپیئر بھی ہو گئی اور نہ جانے کتنے مددہ میں نے اٹھایا میں لگ بھگ اسی بار پارلیمنٹ کے اندر بولا ہوں اور مجھوں بات ہوگی جواب بھی ملے ائرپورٹ کا مددہ اٹھایا ائرپورٹ میں میرے مددہ اٹھانے کے بعد جو تیراج سندھیا جی نے یہ جواب دیا کہ ہم نے 23 کروڑ لپیہ سینکشن کر دیا ہے اب بہت جلدی اس کا کام ہوگی سٹارٹ ہو جائے گا بھوشپور کی جنتہ آپ سے یہ پوچھتی ہے ڈیلہ ندی پر ابھی تک پل نہیں بنا کیوں نہیں بنا ابھی میں نے آپ کو بتایا نا جہاں ہم نے دو پل کی ڈیمانڈ کری تو میرے پاس لتن گھٹگری جی کا یہ جواب آیا ہے کہ ہم نے اس روٹ کو فول لین کر دیا ہے اور فول لین جب ہوگا تو ہم ڈبل بریج بنائیں گے سانسا جی کنگنا رنوات کو لے کے بڑی بیواغ چل رہا ہے سبریہ جی نے بھی اس پر ٹپڑی کیا حالانکہ انٹی ڈبلو نے بھی ایکشن لیا ہے سبریہ جی کے خلاب کیا کہیں گے آپ ارے دیکھیں ہم بہنوں کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں مہلاو کے سمبان کی بات چل رہی ہے میں نے کہا نا ہم سوائے اپنی بیوی کے سب کو اپنی بہن بیٹی اور ماں مانتے ہیں پبلک ٹی بی آپ کی آواز